جی میرا نام شجاودین شیخ ہے اور تنظیم اسلامی سے میرا تعلق ہے آج یہاں پریس کلاب کے سامنے تنظیم اسلامی کے ساتھی جمع ہوئے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں اس فیصلے کے خلاف جو سپریم کورڈ آف پاکستان کے ایک بینچ نے دیا ہے اور یہ کہہ دیا گیا کہ ربا تو پاکستان میں سود انٹرس یوجری پاکستان میں وہ جاری رہے گا جسٹس سرمہ صاحب نے یہ کومنٹس دیئے کہ جس نے سود نہیں لینا وہ نہ لے اور جس نے سود لینا ہے وہ لے لے اللہ تعالیٰ اس کو پوچھ لے گا اللہ کے بندوں یہ پاکستان ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا یہ وہ ججز و عدالت میں بیٹھے جن کا کام آئین کی پاس لاری کرانا آج اگر ان کے یہ ریمارکس ہیں تو باقی لوگوں کا اللہ ہی حافظ ہے پاکستان اسلام کے نام پر بنا پاکستان میں قراردار مقاسد اوبجیکٹیو ریزولوشن 1949 میں ہم نے پاس کی اور ہم نے تیہ کیا کہ اس ملک میں حاکمی دساوننٹی اللہ کے لیے ہوگی اور کوئی قانون سازی قرآن و سنت کی خلاف نہیں ہوگی 1973 انیس سے تہتر کے آئین میں یہ تیہ ہوا آرڈیکل 38 کے اندر کے یہاں کی حکومت کی منصبی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ملک سے سود کو ختم کرنے کی کوشش کرے اور کائنات کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ کائنات کی سب سے بڑی عدالت وہ رب کائنات کی عدالت ہے قرآن فرماتا ہے سورت البقرہ آیت نمبر 279 میں اللہ فرما دے گا تم سود کو نہیں چھوڑتے سود کے معاملے کو نظام کو نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤں تو ہم آج اپنا اتجاج ریکارڈ کر آ رہے ہیں کہ یہ ملک جو ہم نے اسلام کے نام پر لیا یہاں اللہ کا حکم نافذ ہونا چاہیے اور ایک جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس نے سود لینے وہ لینے اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا تو بھائی جس نے قتل کرنا ہے وہ قتل کرے جس سے شراب پینے وہ شراب پینے جس سے زنا کرنا ہے وہ زنا کرے اللہ پوچھ لے گا کیا یہ لوجک چلے گی معذرت کے ساتھ جج صاحب کوئی آپ کے والد کو آپ کی اولاد کو قتل کر دے آپ کو ہی قتل کر ڈالے اللہ پوچھ لے گا تو قتل ہو جائیں گے آپ کیا قتل ہونے دیں گے اپنی اولاد کو سیکیوریٹی ہٹائیں گے کہ آپ اپنی نہیں ہٹائیں گے نا یہ منطق نہیں چلے گی شرم آنگی شاہیے پاکستان میں بیٹھ کر جہاں حلف لے کر ہمارے ججز بیٹھتے گے آئین پاکستان کی پاس زاری کریں گے اور وہاں آئین کی دھجیاں تو بکھیری جاری ہیں رب کائنات کی عدالت کے فیصلے کی دھجیاں بکھیری جاری ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں حکمرانوں سے اللہ کا خوف کرو اللہ کے نام پر یہ ملک لیا یہاں اللہ کی شریعت نافذ ہونی چاہیے آج ہمارے سیاستدان اسے بھی گدارش ہے وہ چاہتے پاکستان کے حالات صدر جائیں اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ اگر جاری ہو تو کیسے حالات صدریں گے ہم ریکویسٹ کریں گے چیف آف دی آرمی سٹاف سے بھی جو پاکستان کو بہدر بنانا چاہتے اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے لیکن بھارت کے بارے میں کہا جا رہے ہیں کہ ہم بھارت کیجئے وہ آنکھیں نکال دیں گے موہ توڑ جواب دیں گے ارے بھارت سے جنگ سے پہلے اگر اللہ اللہ کے رسول سے جنگ جاری رہی تو کیا کر دیں گے ہم بھارت کا تو چیف آف دی آرمی سٹاف ہمارے حکمران ہمارے سیاستدان ہم گدارش کریں گے خدارہ شریعت کا نفاظ کیا جائے اس ملک کے اندر اور اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے جنگ بن کی جائے ساتھ ہم علماء کرام سے بھی گدارش کریں گے یہ وقت ہے حق کے لئے آواز بلند کرنے کا میدان میں آنے کا اور خاص حبر ہماری وہ مذہبی سیاسی جماعتیں جو اس ملک کے بہران آنے والے بہرانوں کو بچانے کے لئے تو کھڑی ہو جاتی ہیں مگر اللہ اور اس کے رسول کے لئے کھڑی نہیں ہو رہی آج روٹی اور پانی کے لئے گیس اور بجلی کے لئے لوگ کھڑے ہو جاتے کیا اللہ کا دین سوتیلہ اور لاویادیس ہے کہ اس کے لئے کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہم علماء سے بھی گدارش کریں گے عوام سے بھی گدارش کریں گے خدارہ کھڑے ہوں تاکہ کل اللہ تعالیٰ کے سانم سرکرو ہو سکے وآخر دعوانا ملحمدللہ رب العالمين